اسلام علیکم پیارے گائیز کیا حالے کیسے ہیں امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فصلوں کرم سے آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے خوش باش ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں آج کا ویلوگ ہے ہج کا ویلوگ اس طرح سے ہے آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور اپنی افاظت میں رکھے تو آج کے ویلوگ یہ ہے گائیز کچھ کرتے ہیں تھوڑی سی باتیں آج کے ویلوگ یہ ہے کہ پیٹ میں درد ہو جاتی ہے guys اکثر پیٹ میں درد رات کو ہو جاتی ہے کسی بچے کے پیٹ میں درد ہو جاتی ہے بڑے کے پیٹ میں درد ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ریمڈی ہے چھوٹی سی کچھن کی چیزوں سے جو بلکل ہمیں چیزیں روٹین میں مل جاتی ہیں کچھن تو آئیے یہ ریمڈی دبائی کیا ہے بلکل سستی دبائی ہائی گائز ظلم والی بات ہے لیکن میں نے ازمائی چینی آدھا تیسرا حصہ چمچ کا سپون ہے اس کا تیسرا حصہ تہائی حصہ تیسرا ہلکی سی اور ڈالے تھے چینی بچے کے لئے بریگ کر سکتے ہو پتی یہ چھتھائی حصہ ہے پتی چھتھائی حصہ کترہ سا اور ڈال لیتے ہیں اتنی بھی کیونکہ اس کی مقدار چاہیے برابر ہونے چاہیے یہ نمک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی وہ چھتھائی حصہ سے بھی کم ہے ٹھیک ہے یہ پتی ہوا کو کابو کر لیتی ہے اور اس میں چینی بھی بھی مٹیریل ہوتے ہیں اور نمک بھی ہوا خارج کرتا ہے یہ تینوں چیزیں بہت بیسٹ ہیں رات کو درد ہو جائے جس ٹائم بھی درد ہو جائے تو اس کو اس طرح مکس کرنا ہے کوئی فکی وغیرہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پتی جو ہے یہ ہوا کو کور کر لے گی درد کو جیسے جیسے یہ پھولے کی پیٹ کے اندر ویسے ویسے یہ ہوا کو کور کرے گی دوائی درد کو جیسے تقریباً ایک چمچ یہ ہو گیا ہوگا یہ پونہ چمچ تو ابھی میں آپ کے سامنے لیتی ہوں میں آپ کے سامنے کھاتی ہوں استعمال کرتی ہوں بڑا ہوگا گلاس تھا پانی کا اتنا گلاس تھا میرے پیٹ میں تھی درد میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کر لیں میرے پیاری فیملی وزرگوں کو بڑوں کو بچوں کو جس کو بھی درد ہو بچے کے لئے تھوڑا سا کم کر لیں اسی حساب سے یہ حساب لے لیں بچے کے لئے اس طرح سے یہ حصے سے تو ایک ساتھ نقصہ بتاتی جاؤں جب بچہ ایسے کر کے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو کان کو کھینچتا ہے گائی زیادہ سے کان کو کھینچے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے کان میں درد ہے تو فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ڈاکٹر کا نمبر پاس رکھا کریں گائی تاکہ کوئی تقلیف ہو تو کوئی ایسا ڈاکٹر فیملی ڈاکٹر رکھیں جو فوراں آپ کے کام آئے تو چینل کا نام ہم آپ کے ساتھ میں مریم شیخ گائز کوئی ویڈیو سکپ نہ کیا کریں ہر بات آپ کے کام کی ہوتی ہے سو سفر میں ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی کا سایہ بنا رہے آپ پر خوشی ہیں آپ کے پاؤں جو بے روزگار ہیں اللہ تعالی ان کو روزگار دے جو بے الاد ہیں اللہ تعالی ان کو اولاد دے نورینا سے نوازے سو جو گھروں میں مریض ہیں جو ہسپتالوں میں ہیں اللہ تعالی ان کو تکلیف سے نجاد عطا فرمائے اسی کے ساتھ میں جاؤں گی اجازت اللہ حافظ اپنا بہت خیال لکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ